السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج حدیثوں کی روشنی میں جانتے ہیں کہ جنتی کا حلیہ کیسا ہو بعض دفعہ آپ نے خطبات سے کچھ ایسی باتیں سنی ہوں گی کہ جنتی شخص کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا لمبا ہوگا اور ان کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی اور ان کا حسن جمال حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا اور اس میں اور مزید اور تفصیلات اور انبیاء کی خصوصیات اور صفات کے بارے میں سنا ہوگا دیکھیں شکل صورت تو ہماری یہی ہوگی جو دنیا میں لیکن حسن جنت کے مطابق ہوگا تو جناب آئیے ان حدیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں پہلی روایت صحیح البخاری کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا ہے ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر اور ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کی ظاہری وضاقتہ اس کا قد خال ہائٹ یہ وہ اور اس کی جو فیزیکل اپیرنس ہوگی وہ فیزیکل ہوگا جنت جو ہے وہ فیزیکل جگہ ہے وہاں پہ جانے والا جو ہے وہ فیزیکل ہی جنت میں انٹر ہوگا یہ جنت میں ایک اور لوگ سمجھتے شاید وہاں پہ اس سے روح چلی جائے پہ اگر روح ہی نے جانا ہوتا تو پھر روح کو تو نہ غزہ کی ضرورت ہے نہ شہوت کی ضرورت ہے نہ اور دیگر ضروریات ہیں جو کہ بدن کا خاصہ ہے جو قرآن اور حدیث جس کی ضرورت اشارہ کرتا ہے نہ روح کی قد خال ہوتی ہے نہ روح کی شکل صورت یوں ہوتی ہے کہ اس میں حسن جمال کم ہو زیادہ ہو یہ تمام معاملات تو جسم سے تعلق رکھتے ہیں تو انسان جنت میں قیامت کے بعد روح اور جسم دونوں جائیں گے دونوں داخل ہوں گے تو وہ جو جسم ہوگا وہ اپنی ظاہری اپیرنس کی وجہ سے ویسے ہی ہوگا جیسا کہ اولاد آدم کا جسم ہوتا ہے پھر دو ہاتھ ہوتے ہیں دو پیر ہوتے ہیں ایک سر ہوتا ہے دو آنکھیں ہوتی ہیں ایک ناک ایک مو یہ تمام چیزیں ویسی ہوں گی اور خط کال خط کارٹ جو ہے یہ آپ کی ہائٹ ہو گئی یہ ہو گیا تمام معاملات پرپورشنلی وہ اس طرح ہوں گے کہ ساٹھ ہاتھ کا ذکر آتا ہے اچھا اسی طرح جو ہے اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بغیر بال والے صاف بدن آنکھیں سرما لگی ہوئیں سرما گی آنکھوں والے ہوں گے اور ان کی عمریں تیس یا تین تیس سال ہوں گی یہ سنن الترمیزی کی روایت اور درجہ حسن کی یہ روایت تو اس لئے علماء اکرام جو ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جنتی مرد جو ہے اس کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی کیونکہ عام یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے انشاءاللہ تعالی آخر زمانے میں آپ کا پھر نزول ہوگا لیکن جب اٹھائے گئے تو آپ کی عمر تین چیز برس کے قریب تھی تو اسی کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اچھا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ جس میں ہے کہ حسن یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عطا ہوگا اسی طرح ایک روایت آتی ہے اس کو ابن عبد الدنیا نے اپنی کتاب صفت الجنہ میں ذکر کیا ہے کہ جنتی شخص میں چار انبیاء والی صفات موجود ہوں گے وہ کیا ہیں کہ حسن الجمال تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا اور زبان محمد عربی جیسی ہوگی اور عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی اور لمبائی حضرت آدم علیہ السلام کے برابر حدیث نمبر 218 اور جنتی شخص کے دل کے متعلق امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت نقل کی ہے کہ جنتی کا دل حضرت عیوب علیہ السلام جیسا ہوگا اور امام طبرانی نے اس کو المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 663 تو بارال بعض دفعہ خطبہ جو ہیں خطیب جو ہیں وہ مختصرا آپ کو ان کالٹیز کی طرف جو ہے نشاندہی کراتے ہیں کبھی حدیثوں کا حوالہ دے بھی دیتے ہیں کبھی حدیثوں کا حوالہ نہیں بھی دیتے تو بارال مختصرا یہاں پر جن حدیثوں کا میں نے آپ کو حوالہ دیا اس سے یہ بات آپ کے سامنے بڑی واضح ہو گئی ہوگی کہ ان حدیث مبارکہ میں جو قد کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے خسن و جمال کا جو ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے اور عمر کا جو ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے اور گفتار کا جو ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے اور دل حضرت عیوب علیہ السلام جیسا ہوگا یعنی کہ شکر گزار دل ہوگا جنتی شکر گزار ہوگا ہم لوگوں کی طرح ناشکرہ نہیں ہوگا جیسا کہ ہم دنیا جہان کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں